اے کاش کہ یہاں ہو جائے قرآن کی بارش اے کاش کہ یہاں ہو جائے قرآن کی بارش ایمان کے شیشوں پہ بڑی گرد جمعی ہے یہ تھے جنابکاری فخر عباس صاحب جو کہ اپنے پیارے آواز کے ساتھ تلاوتِ قلامِ پاک ارشاد فرما رہے تھے اب میں دعوت دیتا ہوں جناب فرزندِ ارجمن بشیر آمد زفر صاحب جناب محترم قاری عبد المتین صاحب انچارج مدرسہ حازہ وہ آپ کے سامنے اپنے ادارے کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب قاری عبد المتین صاحب الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علا ملا نبی عبادہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم آج کا یہ دینی اصلاحی پروگرام ولادتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ کے حوالہ سے منقد کیا گیا ہے میں الحمدللہ ہمارے علاقے کے معروف شخصیت الحمدللہ علمائی کرام وہ تشریف لہ چکے ہیں شیر پنجاب محترم جناب حضرت مولانا منظور عمد صاحب آف گجران والا وہ بھی الحمدللہ تشریف لہ چکے ہیں خطیب ابن خطیب محترم جناب حضرت مولانا حفیظ الرحمن بلوچ بنتاری یاسن بلوچ وہ بھی الحمدللہ تشریف لہ چکے ہیں محترم جناب حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لہ چکے ہیں اور ہمارے علاقہ کے الحمدللہ کافلے در کافلے جامعہ محمدیہ قصبہ نور شاہ کی رونک کو دبالہ کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے مہمان علماء اکرام محترم جناب مولانا عبدالستار صاحب وہ آئیں اسٹیٹ پہ تشریف لائیں اور محترم جناب کاری اسماعیل صاحب ستمنجہ سوٹی والا ان سے انتماس ہے وہ سٹیٹ پہ آئیں یہ الحمدللہ دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ ایک قدیمی درسگاہ ہے جو کہ لکھوی خاندان کے چشم و چراغ محترم جناب مولانا مہین الدین صاحب لکھوی مرہوم صاحب کا اہمین ہے یہ ان کی جناب ہماری تربیت ان کی ہے کہ یہ ان کی مدرسے کی شاق ہے جو کہ الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لکھوی خاندان کے چشم و چراغ محترم جناب ڈاکٹر زیم الدین عابد صاحب لکھوی وہ ابھی الحمدللہ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ غلازیز یہ پروگرام الحمدللہ سارے علمائی کرام تشریف نہ چکے ہیں تو جو لوگ باہر کھڑے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ پندال میں آئیں انشاءاللہ بقیدہ پروگرام کا آغاز شروع ہو جائے گا میں ان آواز پہ اور اپنی بات پہ اقتدام کرتا ہوں کیونکہ علمائی کرام کسیر تداد میں ہے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين مولانا رفیق دوگر صاحب خطیب چوٹ پل ان سے التماس ہے وہ بھی اسٹیج پہ آئیں مولانا عبدالشکور صاحب وہ بھی اسٹیج پہ آئیں اور اسی طرح ہمارے علاقے کے علمائی کرام وہ الحمدللہ تشریف آ چکے ہیں